اِن وَعِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مئذبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پرگرام پیغام قرآن الحمدللہ آج نوے پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور سورہ اعراف جاری ہے تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظر محترم ان آیات بیانات کے منتخب آیات کی تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز معروف علم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں قاری نومان نیمی سے ملتمس ہوں کہ قرآن کریم کی آیات بیانات کی تلاوت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ الْمَلَغُ الَّذِينَ اسْتَكْبَعُوا مِنَا قَوْمَهِنَا نُخْرِجَانَكَ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ان یعنی شعیب کی قوم کے متکبر سردانوں نے کہا اے شعیب ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ شعیب نے جواب دیا خواہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں انعدنا بھی من اللہ تکن بعد اذ نجان الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها بے شک ہم نے اللہ پر بہت مہربان ہے اللہ ربنا وسع ربنا كل شئید علماء علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق بے شک ہم نے اللہ پر بہتان باندھ دیا اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو گئے اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے اور ہمارے لیے اس دین میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے سوہ اس کے کہ اللہ ہی چاہے جو ہمارا رب ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے ہم نے اللہ پر ہی توقل کیا ہے اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے وقال الملأ الذین گفروا من قومین اتبعتم شعیبا اور اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اے لوگو اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے فَاخَلَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِلِينَ سو ان کو ایک حولناک آواز زلزلے نے پکڑ لیا اور صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں آندھے موں مردہ پڑے تھے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا كَأَلْ لَمْ يَغْلَوْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا كَانُوهُ الْخَاسِرِينَ جن لوگوں نے شعیب کی تکزیب کی تھی وہ صفہِ ہستی سے اس طرح مٹ گئے گویا کہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے جن لوگوں نے شعیب کی تکزیب کی تھی وہ ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے فَتَوَلْ لَا عَلْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ بَلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصْحْفُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَا عَلَا قَوْمٍ كَافِرِينَ پھر شعیب ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہا اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی تو اب میں کافروں کے عذاب پر کیوں کر افسوس کروں وَمَا أَرْسَلْنَا بِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍ إِلَّا أَخَرْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالطَّقَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّقَعُونَ ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا تو ہم نے اس نبی کی تقزیب کے باعث اس بستی والوں کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ فریاد کریں ثُم مَبَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا قَدْمَ السَّآبَاءَ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا حتیٰ کہ وہ خوب پھلے پھولے اور انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا پر بھی تنگی اور فراخی آتی رہی ہے سو ہم نے ان کو اچانک گرفت میں لے لیا اور ان کو پتا بھی نہیں چلا وَلَوَانَا أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوْنَا فَتَخْنَا عَلَيْهِمْ بَعْقَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا كَذَّبُوا فَاخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا تو کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات و رات آ جائے جب وہ سو رہے ہوں اور کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت آ جائے جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں تو کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں حالانکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ و برباد ہونے والے ہوں جو لوگ سابق ساکنین ارز کے بعد جو لوگ سابق ساکنین ارز کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے کیا انہوں نے یہ ہدایت نہیں پائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُّمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْرِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں بے شک ان بستیوں والوں کے پاس ان کے رسول واضح موجزات لے کر آئے ہیں پس وہ ان پر ایمان لانے کے لیے بلکل تیار نہ ہوئے کیونکہ اس سے پہلے وہ ان کی تقذیب کر چکے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو اہد پورا کرنے والا نہ پایا اور بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا اُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا اِلَىٰ فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ فَوَلَمُ بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجا سو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا تو آپ دیکھئے کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْمُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں حقیق علی اللہ قول علی اللہ 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 الحق قَدْ جِئُكُمْ بِبَيْنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأُنسِلْ مَعْيَبَنِ میرا یہ منصب ہے کہ میں اللہ کے متعلق حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک قوی دلیل لائیا ہوں سو اے فرعون تُو میرے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دے قَالَ يَا كُنْ تَجِدَ بِآیَتِنَا فَأْفِ بِهَا يَا كُنْ تَمِنَ الصَّدِقِينَ فرعون نے کہا اگر تم کوئی دلیل لائے ہو تو اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو فَأَلْقَاصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُحْبَانٌ مُبِينَ پس موسیٰ نے اپنا عصاڈ ڈال دیا پس وہ اچانک جیتا جاگتا اجدہا ہو گیا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا قَالَ الْمَلَقُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ قوم فیرون کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بہت ماہر جادوگر ہے یُرید وَإِنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اب تمہارا کیا مشورہ ہے قَالُوا أَرْجِهْ وَآخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَذَائِنِ حَاشِرِينَ انہوں نے فیرون سے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو ٹھہرالو اور جمع کرنے والوں کو شہروں میں بھیج دو جو تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں اور جادوگر فیرون کے پاس آئے اور کہا اگر ہم غالب ہو گئے تو یقینا ہمارے لیے انعام ہوگا قَالَنَ عَنْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فیرون نے کہا ہاں اور بے شک تم ضرور مقربین میں سے ہو جاؤ گے قَالُوا يَا مُوسَى إِبْنِ مَا اَمْ اَمْ تُلْقِيَ وَإِبْنِ مَا اَمْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ آیا آپ پہلے آسا ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں موسیٰ نے کہا تم ڈالو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو خوف زدہ کر دیا اور انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ تم اپنا آسا ڈال دو تو وہ فوراں ان کے جھوٹے تلسم کو نگلنے لگا فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون سو حق کا غلبہ ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بطلان ظاہر ہو گیا پس فرمائی اور اس کے درباری مغلوب ہو گئے اور زلیل و خوار ہو کر واپس ہوئے اور جادوگر سجدے میں گر پڑے انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے قَالَ فِرْيَوْمُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلًا آذَنَ لَكُمْ إِلَّهَا ذَالَمَكُمْ مَكَعْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ تُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَغْفَ تَعْلَمُونَ فیرون نے کہا تم میری اجازت دینے سے پہلے ایمان لے آئے یقینا یہ تمہاری خفیہ سازش ہے جو تم نے مل کر شہر میں تیار کی ہے تاکہ اس شہر کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو سو ان قریب تم اس کا خمیازہ بھٹوگے لَوْ قَبْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَاقِنْ ثُمَّ لَغُسْعَلْ لِبَانَّكُمْ مَجْمَعِينَ میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف جانبوں سے کاٹ دوں گا پھر میں ضرور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں وَمَا تَاقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِقْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِبِينَ تو ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آگئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور حالت اسلام میں ہماری روح قبض کرنا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَةً قَالَ سَنُقَدْقِلُوا بَنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِنِ سَنَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاہِرُونَ اور فیرون کی قوم کے سرداروں نے فیرون سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو زمین میں فساد کرنے کے لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑے رہیں فیرون نے کہا ہم انقریب ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُونَ اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو بے شک ساری زمین صرف اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور اچھا انجام متقین کے لیے ہے قَالُوا اُوذِينا مِن قَبْلِ تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْدَنَا قَالَ عَسَى رَضُّكُمْ اَنْ يُحْلِكَ عَدُّوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنذُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی ہمیں عذیتیں پہنچائی گئی تھی اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی موسیٰ نے کہا انقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو خلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دے گا پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے آمال کرتے ہو اور بے شک ہم نے فیرون کے متبعین کو کئی سال قہت اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں فایذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وین تصبهم سیئة يطیروا بموسیٰ ومن معا بس جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے سبب سے ہے اور جب ان پر بدحالی آتی تو وہ اس کو موسیٰ اور ان کے اصحاب کی نہوست قرار دیتے سنو ان کافروں کی نہوست اللہ کے نزدیک ثابت ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ جب بھی ہمیں مزہور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں فَرُسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْقَفَادِ پس ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈڈی دل کے بادل اور جویں اور مینڈک اور خون دران حال یہ کہ یہ الگ الگ نشانیاں تھی تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھی ہی مجرم قوم وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْرِجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ دْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الْرِجْزَ لَنُقْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِنَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلِ اور جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ آپ کے رب نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کیجئے اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم ضرور بضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم ضرور بضرور آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کو روانہ کر دیں گے پس جب ہم نے ان سے اس مدت معینہ تک کے لیے عذاب دور کر دیا جس مدت تک پہنچنا ان کے لیے مقدر تھا تو وہ فوراً اپنا اہد توڑنے والے تھے پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے لا پروائی برتے تھے اورثنا القوم الذین کانوں یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارتنا فيها وتمت کنبت ربک الحسنى على بني اسرائیل بما صبرو ودمغنا ما كان يصنع فرعون وقوم وما كانوا يعلشون اور جس قوم کو کمزور سمجھا جاتا تھا اس کو ہم نے اس سرزمین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی اور بنو اسرائیل پر آپ کے رب کا بھلائی پہنچانے کا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی عمارتوں اور ان کی چڑھائی ہوئی بیلوں کو تباہ و برباد کر دیا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا على قومی یعففون على اصمام لهم قالوا یا موسی جعل لنا الهن کما لهم آلها اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کے سامنے آسن جمائے یعنی موتقف بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں موسیٰ نے کہا بے شک تم جہالت کی باتیں کرتے ہو بے شک جس کام میں یہ لوگ مصروف ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سرا سر غلط ہے اور موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں اس زمانے میں سب جہان والوں پر فضیلت دی ہے وَإِذْ آجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ موسیقی موسیقی اور اے بنو اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تم کو فیراؤن کے متبعین سے نجات دے دی جو تم کو برا عذاب دیتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت سخت آزمائش تھی تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور الحمدللہ ہم سب اور آئیے اس سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ان منتخب آیات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت اللہ مفتی محمد آمیر صاحب سے کی اس کی تفسیر فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کی قوم کے متقبرین نے کہا کہ اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم واپس پلٹ کر ہمارے دین میں آ جاؤ لاست میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آٹھویں پارے کے اختتام میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی اللہ رب العزت نے اہل مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ نے فرمایا تھا باقی انبیاء کرام کی طرح اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے شرک سے ان کو منع کیا توحید کی دعوت دی تھی اور ایک طویل عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے تھے لیکن جتنے بھی اس قوم کے متقبرین تھے بڑے لوگ تھے مالدار لوگ تھے انہوں نے اس کے درمیان ایک نیکی کی دعوت اور ہدایت کے درمیان رکاوٹ پیدا کی اور آخر کار بالاخر وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ نیکی اور بدی کا ٹکرا ہوا آمنہ سامنا ہوا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو اب وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اے میری کو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا حضرت شعیب علیہ السلام کے تم اور تمہارے ساتھی یہاں تو اس وطن کو چھوڑ کر چلے جاؤ یہاں پھر واپس ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ یعنی یہ وہ موقع تھا کہ نیکی جو جو غالب آتی ہے تو باطل اسی اعتبار سے مغلوب ہوتا جاتا ہے اس کی اثرات ختم ہوتے جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ باطل کے اثرات جہاں ختم ہوتے ہیں وہیں پر باطل کے جتنے بھی سرغنے ہوتے ہیں ان کے فوائد مقاسد فوت ہو جاتے ہیں اب جب وہ فوائد اور مقاسد فوت ہونے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے دو ٹوک کہہ دیا کہ تم ہمارے دین میں واپس پلٹ جاؤ ورنہ ہم نکال دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آج تلاوت کی گئی آیات اور منتخب آیات کی تفسیر آپ نے پیش فرمائی ناظرین گرامی آج الحمدللہ سورہ آراف کی تلاوت کی گئی اور نوے پارے کا آغاز ہوا اس طور پر ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب کریم اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس کوشش اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے محمد رئی سحمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے